بچو گوڈ بارننگ اسلام علیکم میں کلجیت کمبارٹ ٹیچر یو پی ایس من چھتر امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں سب کھیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس ایٹ سبجیکٹ اردو چپٹر نمبر جو ہے ٹوئنٹی ہے بیس اس کا سبق جو ہے بیس میں سبق کیا ہے اس میں اوف یہ محولاتی آلودگی ٹھیک ہے محولاتی آلودگی آلودگی کی مختلف قسمیں کون کون سی ہیں محولاتی آلودگی دیکھو اس میں اگریزی میں بولیں گے اس کو ہم انوارمنٹل پولیشن ٹھیک ہے تو محولاتی آلودگی کی مختلف قسمیں شکلیں کون کون سی ہیں دیکھو آلودگی کی مدرجہ زیل شکلیں ہیں کون کون سی نیچے دی ہیں جو ہوا کی آلودگی شور کی آلودگی اور پانی کی آلودگی ٹھیک ہے جسے اگریزی میں بولتے ہیں ائر پولیشن نائز پولیشن واتر پولیشن ٹھیک ہے تو یہ ہیں اس کی شکلیں انسانی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑھ رہا ہے دیکھو اس کا دوسرا سوال نمبر دوسرا ہے یہ اس کا جواب کیا ہے انسانی زندگی پر آلودگی کا بہت برا اثر پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے لوگ دن بدن مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں آلودگی کی وجہ سے تبدک تبدک جیسی جان لیوا بیماریاں بیماری نے پھر سے سر اٹھایا ہے تبدک ٹھیک ہے تو سوال نمبر تین ہمارے پاس کیا ہے کیمیائے خاد اور کیڑا مار دوائیوں کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے جو ہم خاد استعمال کرتے ہیں ہم نے کھیتوں میں خاد اور کیڑے مارنے کی دوائیں ہیں ان کا کیوں کیوں استعمال کیا جا رہا ہے سوال نمبر تین اس کا جواب کیا کیمیائی خاد کا استعمال فصل کی پیداور بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے کس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو فصل ہے زیادہ سے زیادہ اس میں اچھی بنیں بڑے اس کی پیداور بڑے اور کیڑا مار دوائیوں کا استعمال فصلوں کو زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کے لیے کیا جاتا ہے کے لیے کیا جاتا ہے دیکھو اس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے دیکھو اب سوال نمبر ہمارے پاس کیا ہے چار کونسا ہے سوال نمبر چار ہے گزائیں بیماریوں کا سبب کیوں بن جاتی ہے جو ہماری کھرا کے گزائیں وہ ہمارے بیماریوں کے سبب بن رہی ہیں کیوں بن رہی ہیں دیکھو ہوا پانی اور کھراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے کوئی بھی جاندار چیز جو ہے اس کو ہوا پانی اور کھراک کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اناج اور سبزیوں کی زیادہ پیداور کے لیے کیمیائی زیادہ پیداور کے لیے کیمیائی کیمیائی خاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دوائیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں خاد کے ساتھ ساتھ کیڑے مار کی دوائیوں جو ہم اپنے سبزیں اور جو بھی اناج اگاتے ہیں سبزیں اگاتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں استعمال کے جارہ یہ دوائییں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کا کام آتی ہیں کہ کام آتی ہیں محفوظ رکھنے کے کام آتی ہیں یہ آتی ہیں کس کے محفوظ رکھتے ہیں زمینی کیڑوں سے لیکن لیکن ان کیڑا مار دوائیوں میں ایک قسم کا ظہر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ظہر ہوتا ہے ایک قسم کا ظہر ہوتا ہے کیڑا مار دوائیوں میں اور دوائیوں کا کچھ حصہ سبزیوں میں رہ جاتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ حصہ سبزیوں میں ہی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان دوائیوں کا جو کچھ حصہ سبزیوں میں ہی رہ جاتا ہے جب ان گزاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ جو زہر ان میں رہ جاتا ہے وہ پھر ہمارے جسم میں بھی شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بہت سی بماریوں کا سبب بن جاتا ہے اسی سے ہمارے بہت سی بماریاں جو ہے بنتی ہیں فیلتی ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا نہیں کافی کافی ہے کل جو ہے ہم اس در سے آگے آج پڑے ہم نے سوال نمبر کدنے سوال چار پڑے کل ادھر سے آگے ہم اور سوال کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ بائی بائی